خواجہ آصف کے اوپر جب سیکیورٹی رسک کا مسئلہ ہوا سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی اور بڑی جرو سے اٹھائی اور آپ کو دکھا جاتے ہیں کس طرح اٹھائی خواجہ آصف پاکستان کے فل ٹائم وزیر خارجہ فل ٹائم ملازمت کس طرح کر رہے ہیں دبائی کے اندر خواجہ آصف صاحب یہ تو جواب دیں گے وہ خود بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ نے اپنے پارٹی کے منسٹر جو ہیں ان کے حوالے سے ایک تل خقائق سامنے آئے وہ کالفکٹ آف انٹرسٹ میں بطور وزیر خارجہ ایک غیر ملکی فرم میں نوکری کرتے ہیں دنیا میں ایسا پریسڈنٹ کہیں پہ نہیں ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس پر بات نہ کی جائے کیونکہ آپ کی ان سے لائلٹی ہے آپ کی بڑھ سر یہ تو بڑی زیادتی کی ہے آپ نے آپ کو اپنا اپنیل دینا چاہیے تھا اس کے اوپر اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر ان کے ساتھ تو خیر بہت ہی انایت برتی گئی پچھلے پانچ سال میں جب نواز شریف صاحب کا دور تھا پرسیپشن یہ بنائی جاری ہے کہ اس دور میں شاید نون لیگ جو ہے وہ پورے میڈیا کو کنٹرول کرتا تھا کرتا ہوگا پورے میڈیا کو لیکن میں تو دنیا نیوز اور آن دا فرنٹ کی بات کر رہا ہوں اگر یہ کنٹرول تھا نون لیگ کا جس میں نواز شریف صاحب کو جھوٹا بھی کہا جا رہا ہے ان کو مجرم بھی کہا جا رہا ہے آرٹیکل فائیو بھی لگایا جا رہا ہے شباز شریف کو ان کی قبر یاد دلائی جا رہی ہے اور رانہ صاحب کا تو آپ نے اپیسوڈ سنی لیا تو پتہ نہیں پھر کنٹرول سے کیا ڈیفینیشن ہے حکومت کے نزدیک